کہ اپنے آقا کے سنہ خانوں میں پایا جاؤں اپنے قبیلے کے دوستوں کی توجہ کہ اپنے آقا کے سنہ خانوں میں پایا جاؤں عرض یہ ہے کہ مدینے میں بلایا جاؤں بھئی اپنے آقا کے سنہ خانوں میں پایا جاؤں عرض یہ ہے کہ مدینے میں بلایا جاؤں کاش در اکتس کی حضوری مل جائے کاش مجھ کو بھی در اکتس کی حضوری مل جائے پھر سرکار کے قدموں میں بٹھایا جاؤں اور زندگی ساری بسر ہو تو اسی شہر میں ہو مر بھی جاؤں تو مدینے سے نہ لایا جاؤں مر بھی جاؤں تو مدینے سے نہ لایا جاؤں اپنے آقا کے سنخانوں میں بائی جاؤں عارض یہ ہے کہ مدینے میں بلائی جاؤں اور نوری نوری نگینے کی کیا بات ہے نوری نوری نگینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے نوری نوری نگینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے نعمتیں پڑ رہی ہیں جہاں کو وہاں رحمتوں کے خزینے کی کیا بات ہے نظر بھائی زندگی تو یہاں بھی گزرتی ہے پر زندگی تو یہاں بھی گزرتی ہے پر ان کی نگری میں جینے کی کیا بات ہے جب میرے کملی والے ہوئے چل وگر اس گھڑی اس مہینے کی کیا بات ہے جومتا جومتا ہو رہا ہے روا حاجیوں کے زفینے کی کیا بات ہے جس میں اترا خدا کا کلام آخری اس کے نورانی سینے کی کیا بات ہے اور جس مہینے میں کشریف لائے مصطفیٰ اس مکندس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بنا تجھے پڑھائے کیا سمجھائے بھی کیا تیرے سینے میں دل دل میں قرآن ہے یا نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے میرا اتراک صدرہ تلق بھی گیا ارے میری سوچ صدرہ تلق بھی گئی میں نے جبریل کی سنی ہے یہ بھی صدا شہر یوں تو جہاں میں بہت ہے مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے میں جلدی سے گزر رہا ہوں آئیے راضی بھائی نے بہت سارے اشار پڑے سرکار کے علی بیعت کی ہشان میں اب میں سوچ رہا تھا میں کیا کیا پڑھوں لیکن میں انشاءاللہ عزیز دو سے تین ربائیاں پڑھ کے اپنی حاضری پیش کرتا ہوں چونکہ آپ نے بہت سارے مضمون چھیر دیئے اور ان مضمونوں پر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کچھ پڑھوں لیکن دو تین اشار سنیے گا کہ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے حضور کی آن سے جو محبت کرنے والا بیٹھا ہے وہ ان مصروں پر چھپنی رہے گا الحمدللہ جیسے سرائی کی عرفان بھائی کی پیشان ہے یہ مصر پاکستان میں میری پیشان بنے الحمدللہ اور پاکستان میں میں وائد و یقتہ ہوں جس نے یہ سب سے پہلے پڑے کہ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے جس کے آگے زبردست بھی زیر ہوتا ہے حضور کی آن سے محبت کرنے والے اگلے دو مصرے سن کے انشاءاللہ بے ساختہ ہاتھ لنگ کر لیں گے کہ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے جس کے آگے زبردست بھی زیر ہوتا ہے اور زمانے والوں یہ جنابِ ابو طالب کا گھر ہے یہاں انگوٹا چوزتا بچہ بھی شہر ہوتا ہے زمانے والوں یہ جنابِ ابو طالب کا گھر ہے یہاں انگوٹا چوزتا بچہ بھی شہر ہوتا ہے تین دن پہلے عرفان بھئی کہہ رہے تھے بس آخری بات انشاءاللہ اس کے بعد جو حکم نامہ ہے آپ مقرر کہتے رہے ہیں مقرر پڑھتا رہوں مقرر جو اسی کام پہ کیا گیا ہوں کہ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست بھی زیر ہوتا ہے وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے ارے جس کے آگے زبردست بھی زیر ہوتا ہے اور زمانے والوں یہ جنابِ ابو طالب کا گھر ہے یہاں انگوٹا چوزتا بچہ بھی شہر ہوتا ہے زمانے والوں یہ جنابِ ابو طالب کا گھر ہے یہاں انگوٹا چوزتا بچہ بھی شہر ہوتا ہے تین دن پہلے سجدہِ کائنات کا بسال کا دن تھا سب دوست جانتے ہیں ساجد بھائی اور تین دن بعد ہی آپ کی والدہ ماجدہ کا بسال کا دن ہے اور میں لازم ہی سمجھتا ہوں لازم و ملزوم سمجھتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں بھی چار مصرے حاضری کے طور پر تبرکن پیش کیے جائے ایروان بھائی آپ کی توجہ ساجد بھائی نعیم بھائی دعا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں سیدہ تل کمرا کی بارگاہ میں کہ عزت خدیجہ نے جدا دنیا سے پائی ہے میں بلکل پہلی مرتبہ دیکھ بھی رہا ہوں اور پہلی مرتبہ پڑھ بھی رہا ہوں اگر کمی بیشی رہ جائے تو پیشنی معذرت چاہتا ہوں سماعت فرمائیے کہ حاضری کے طور پر پڑھ رہا ہوں اور اس در کی خیرات لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ عزت خدیجہ نے جدا دنیا سے پائی ہے عزت خدیجہ نے دنیا سے جدا دنیا سے پائی ہے عزت خدیجہ نے جدا دنیا سے پائی ہے اسلام کی تبلیغ پر اپنی طولت لگائی ہے اور شوہر نبی تاماد علی حسنین نوا سے ہیں ارے شوہر نبی تاماد علی حسنین نوا سے ہیں یہ سارا اسلام زہرہ کی ماں کی کمائی ہے ارے شوہر نبی تاماد علی حسنین نوا سے ہیں یہ سارا اسلام زہرہ کی ماں کی کمائی ہے بس بات مکمل کرتے ہیں سعیدہ کائنات کی بارگاہ میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں کہ بڑھتا ہے کائنات میں بڑھتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا بھئی جو کھاتا ہے وہ ضرور بولے گا میں اپنا شجرہ پڑھ رہا ہوں جس کا شجرہ میرے شجرے کے ساتھ مل جائے وہ ضرور بولے گا نہیں بھائی ملک صاحب حاجی صاحب کہ بڑھتا ہے کائنات میں پیر صائی آپ سے دوال لیتے ہوئے بڑھتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا ارے بڑھتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا سلطان دو جہاں ہے بابا پتول کا اور سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے ارے سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے میرا تو باپ دادا ہے منگتا پتول کا ارے سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے میرا تو باپ دادا ہے منگتا پتول کا برادر مکرم جناب علی شبیر صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ آتے ہیں سلطین کے نانا کی بارگاہ میں بلائے قدر پیش فرماتے ہیں تمام یہ حباب باواز بلند پڑھ لیجئے سلاللہ علیہ